سوشل میڈیا پر اور ادر وائز جو سب سے زیادہ question ہم سے پوچھا جاتا ہے ڈی اچھے گجرامالا کی related وہ یہ کہ ڈی اچھے گجرامالا 10 مرلا کی بیلٹنگ کب کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورٹس نوید احمد ای پروپٹی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مفاتف ہوں اور آج بات کروں گا ڈی اچھے گجرامالا 10 مرلا plots اور فائل کے ریٹ کے related اور دیلی وائز ڈی اچھے کی فائل کے ریٹ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ڈسکریپشن میں ہم نے ویٹس اپ گروپ کا لنک دے دیا ہے وہ جوائن کریں اور دیلی وائز ڈی اچھے کے ریلیٹڈ جو ہے فائل ریٹ اپڈیٹ رہے ہیں آج کرلیں دس مرلا فائل کی تو دس مرلا فائل جو ہے ٹو ٹائپس کی فائل ہیں ایک ایفیڈیوٹ اور دوسرا ایلوکیشن ایفیڈیوٹ فائل ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے اس کی وہ سیونٹی ایٹ لیک سے سیونٹی نین لیک کے درمیان ہے اور جو اس پر ٹرانسفر ایکسپینسیو آتے ہیں وہ آنلی فورٹی سیون تھاؤزنٹ سنتالیس ہزار روپے اس پر ٹرانسفر ایکسپینسیو آتے ہیں جس میں سے سنتیس ہزار روپے ڈی اچھے کی ممبرشپ فیس ہوتی ہے اور دس ہزار روپے فارم کا ہوتا ہے جو ہم فیل کرتے ہیں اور فیکنلی بات کرلیں اسی طرح دس مرلہ ایلوکیشن فائل کی جو ایفیڈیوٹ کے بعد کنورٹ ہو جاتی ہے ایلوکیشن میں جسے بعد میں ایلوکیشن بولا جاتے ہیں تو وہ جو ڈیمانڈ ہے فورٹی سیون لیک کے راؤنڈ فگر میں اس وقت ڈیمانڈ شہر رہی ہے اور جو اس پر ٹرانسفر ایکسپینسیو آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں فائلر کے اوپر آتا ہے ایک ستا سٹھ اور نون فائلر پر آتا ہے دو ستاون جو ایلوکیشن فائلر اب بات کرلیں ڈی ایچ چی گجرانوالہ میں جن فائلز کو پلوٹ نمبر لگ گئے ہیں یعنی دس مرلہ کی وہ فائلز جن کو پلوٹ نمبر لگ گئے ہیں اور جن کے ڈیویلمنٹ چارجی تقریباً تیم سے ساڑھے تین لاکھ روپے چلے گئے ہیں تو ان کا کیا ریٹ ہے جی بلوگ جو کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ ڈیویلمنٹ ہے وہاں پر جو ٹین مرلہ کا ریٹ ہے وہ فیفٹی ایٹ لاکھ سے سٹارٹ ہو کر اور میکسیمم چلا جاتا ہے سیونٹیٹو سیونٹی فائل لاکھ تک یعنی کیٹیگری پلوٹ اسی طرح دوسرا بلوگ جو ایل ہے جس کی ڈیویلمنٹ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے ریسنٹلی وہاں پر جو ریٹ ہے وہ فیفٹی تھی لاکھ سے لے کر اور میکسیمم چلا جاتا ہے سیونٹی لاکھ تک پھر بھی جو سب سے اچھا بلوگ سمجھا جاتا ہے ڈی ایچے گجرمالہ میں وہ جی بلوگ ہے ٹین مرلہ کے لیلیٹڈ اور سی فائیو بھی ہے جس میں تقریباً چار سو یا ساڑھے چار سو پلوٹ ہیں ٹین مرلہ کے بلوگ بھی ہارٹ بلوگ سمجھا جاتا ہے وہاں پر جو نورمل پلوٹ ہے وہ کوئی ساٹھ کی بریکٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میکسیمم چلے جاتا ہے سیونٹی فائیو لاکھ تک اب ہماری بائنگ کہاں پر بنتی ہے اگر آپ کا پلوٹ ہے تو کیا ہمیں سیل کرنا چاہیے مزید ویڈیوز اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل اور فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تو بات یہ کر لی جائے کہ ڈی ایچے گجرمالہ نے جو فرسٹ انسٹالمنٹ پر دی تھی فائیز یا ان کو پلوٹس کہہ لیں تو دس مرلہ تھی چوتالیس لاکھ روپے میں جس کے تقریباً ان تالیس لاکھ روپے چلے گئے ہیں باقی دو انسٹالمنٹ رہ گئے ہیں تو میرا خیال ہے بیسٹ بائنگ ہے ڈی ایچے میں اس وقت جو پلوٹ کے ریلیٹڈ ٹین مرلہ کی جو ہمیں بریکٹ میں مل جائے کوئی سکسٹی فائیو سے لے کر سکسٹی فائیو کی بریکٹ میں اچھے پلوٹ جو مل جائے ہیں اگر اچھی بلوک میں وہ ہماری بیسٹ بائنگ ہے اور سیلنگ پوائنٹ آف یو سے کہا جائے تو آپ کا ہولڈنگ بنتا ہے اسے صرف ون یئر کے لیے اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو یہی ٹین مرلہ کا پلوٹ آپ کو ون کروڑ کے بریکٹ میں جو ہے ٹریڈ ہونے کو ملے گا اب تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ